میں اس طرف کڑا ہوا ہوں اور اس طرف ہے بازار ہم اسی طرف السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست مجید دشتی میں آپ سب کو اپنے نئے ویلوگ میں کوشمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گئے تو دوستو آج میں ایک سفر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں میرا سفر کیسا گزرے گا اسے دیکھتے رہنے ویلوگ کو آکر تک اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا تو بینہ دیر کیا ہے چلتے ہیں اپنے سفر کی طرف بس دیکھتے رہنے ویلوگ کو آکر تک تو دوستو آج میں نے اپنے سفر کا آگاز کر لیا ہے تو میں ابھی جا رہا ہوں اپنے منزل کی جانے بس دیکھتے رہنے ویلوگ کو آکر تک بس دیکھتے رہنے ویلوگ کو آکر تک تو گائز میں ابھی یہاں پہنچا ہوں تالار میں میں یہاں پر رکا ہوا ہوں ابھی تھوڑا تکا ہوا ہوں یہاں رسٹ کرتا ہوں بعد میں نکلتا ہوں دیکھتے رہنے ویلوگ کو آکر تو دوستو میں نے ایکو چہرنوں کو دیکھا ہے وہاں پہاڑ پر اس طرح میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں بس دیکھتے رہے نا تو دوستو یہ ہیں یہاں پر پتہ نہیں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ نہیں میں زوم کر کے آپ کو دیکھا دیتا ہوں وہ رہے یہ دیکھو یہ ہیں چلو دوستو اب میں بسمیلہ کرتا ہوں اپنے سفر کی جانے میں چلتا ہوں تو دوستو میں ابھی اس وقت یہاں بیری میں پہنچا ہوں بیری ہوتل میں یہاں سامان لے رہا ہوں تو دوستو میں ہر وقت یہاں سے سفر کرتا ہوں میرے ساتھ ہر وقت یہی سین ہوتا ہے کہ یہ جو چیک پوسٹ ہے یہاں سے مجھے کام کرواتے ہیں یہ لوگ آج بھی یہ دیکھو پیسے دیا ہے یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے سامان لے کر آنا ابھی میں یہاں دکان سے سامان لیتا ہوں تو دوستو یہ ابھی روز کا معمول بن چکا ہے کیونکہ میں ہر وقت یہاں سے سفر کرتا ہوں یہاں سے گزرتا ہوں تو یہ چیک پوسٹ والے مجھے ضرور روک کے یہاں سامان لانے کے لئے کہتے ہیں میں نے سامان ابھی لے لیا ہے میں اس دکان سے پھر جا کے پہنچا دیتا ہوں اور اپنے سفر کو جاری رکھتا ہوں تو دوستو میں نے ان کا سامان پہنچا دیا ہے ابھی میں جا رہا ہوں اپنے منزل کی چانے بس دیکھتے ہیں وہ لوگ کو آخر تک تو دوستو کل رات میں نے تربت میں سٹیک کیا کیونکہ رات ہو گیا تھا میں تربت گیا وہاں ایک کام بھی تھا میں نے اس کام کو مکمل کر لیا ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں آج دوسرا دن تو میں جا رہا ہوں دشت کی طرف دشت کی طرف جا رہا ہوں اور ابھی ایک اور ہم سفر ہے جو کہ تربت سے میرے ساتھ ہو گیا ہے اس نے کہا کہ انتظار کر لینا میں آوں گا میں یہاں پر ابھی ڈی بلوچ کے پاس کڑا ہوں وہ آ جائے گا تو پھر ہم ساتھ میں نکل جائیں گے یہاں ابھی انتظار کرتا ہوں وہ دوست آ جائے گا تو پھر نکلتے ہیں اپنی سفر کی جانب وہاں سے دیکھتے ہیں اور وہ لوگ کو اکر طرح یہاں پانچے ہیں یہاں دریا کے اوپر یہاں اس کو کرا سکر رہے ہیں یہاں ایک سینکل گزر گیا وہ باند ہو گیا ابھی ہم بھی نکلتے ہیں تو دوستوں میں نے اپنے سینکل کے ساتھ ایسے دریا کو پار کر دیا میں بھی اس طرف کڑا ہوا ہوں اور اس طرف ہے بازار ہم اسی طرف جائیں گے میرا دوست اس طرف گیا ہوا ہے اپنے سامن لانے وہ آئے گا پھر ہم نکلتے ہیں موسیقی 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 تو دوستو آج میں جا رہا ہوں واپس گوادر میں کیونکہ میرا ابھی سفر مکمل ہو گیا ہے کیونکہ ایک کام تک وہ کام ہو گیا ہے ابھی میں واپس جا رہا ہوں گوادر کی طرف اور اس وقت میں کڑا ہوں دش تولگی کے دریا میں یہاں دریا کے پاس میں کڑا ہوا ہوں اور اس کو پار کر کے پھر جائیں گے گوادر اور آپ کو بھی ساتھ میں دکھا دیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی